نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اوم جاگنے کا ڈھنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لئے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے بسمک اللہم احیاء و اموت اے اللہ میں تیرے ہی نام سے جیتا و مرتا ہوں اوم پڑھتی ایک راتری جب آپ بستر پر آتے تو اپنی ہتھیلیوں کو ملاتے تت پشچات اس میں پھونک مارتے تتہا یہ صورتیں پڑھتے قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا یہ تھا سنبھو اپنے شریر پر پھیرتے اپنے سر مکھ تتہا شریر کے اگلے بھاگوں سے آرم کرتے ایسا آپ تین بار کرتے تتہا جب آپ سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھتے پھر یہ دعا پڑھتے اللہم قین عذابک یوم تبعث عبادک ہے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا اس دن مجھے اپنے ڈنڈر سے بچا کے رکھنا اور جب آپ ندرہ سے جاگتے تو یہ دعا پڑھتے سمست پرکار کی پرشنسہ اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرتی و پسچات پنہ جیویت کیا اور انت میں ہمیں اسی کی اور لوٹ کر جانا ہے پھر آپ مسواک ارثات داتون کرتے آپ راتری کے پرثم بھاگ میں سو جاتے تتھا انتیم بھاگ میں جاگ کر قیام کرتے ارثات نمازیں پڑھتے اور یدہ کدہ مسلمانوں کے حد کے لیے راتری کا پرثم بھاگ جاگ کر بھی گزارتے آپ کی آنکھیں سوتی تھی کن تو دل جاگتا رہتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے تو لوگ آپ کو جگاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ سویم جاگ جائیں آپ کی ندرہ سب سے سنتلت ندرہ ہوتی تھی اور یہی طریقہ ندرہ کے لیے سروادھک لاف دائک ہے دوسروں کے پرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویوہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاس وینود کیا کرتے تھے کن تو پرحاس کے سمیں بھی آپ سچی بولتے تھے آپ توریا کیا کرتے تھے اور اس توریا میں بھی سچی بولا کرتے تھے توریا کہتے ہیں سانکیتک شبدوں کے پریوک کو ارثات ایسے واقع جن کا پرتیکش ارث کچھ ہو ایوام اپرتیکش کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ و پرامرش دیتے بھی تھے اور مشورہ و پرامرش لیتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روگیوں کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتے جنازہ میں اپشتت ہوتے نویتہ سویکار کرتے ایوام ودواؤں نردھنوں دربلوں کی آوشیقتاؤں کی پرتے کے لیے آپ سے دیوتت پر رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرشنسہ میں کہی گئی کویتاؤں کا شروان کرتے اور اس پر اپہار بھی دیتے آپ کی جو بھی پرشنسہ و سراہنہ کی گئی ہے وہ سب آپ میں ودوان خوبی و اچھائی کا انش مات رہیں پرنتو آپ کے سیوہ انے لوگوں کی جو پرشنسہ کی جاتی ہے اس میں ادھکتر جھوٹ کی ملاوت ہوتی ہے آپ اپنے جوتے سویم گاٹھ لیتے اور کپروں میں پہبند لگا لیتے اپنے ڈول کی مرمت کر لیتے دودھ دوہ لیتے اپنے کپروں سے جو نکال لیتے پریوار والوں کی ایوام سویم اپنی سیوہ کرتے تتہا صحابہ رضی اللہ عنہم کے سنگ مسجد بنانے کے لیے ایٹیں اٹھاتے تھے کبھی بھوک کے مارے آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے اور کبھی پیٹ بھر کھانا مل جاتا آپ اتیتھی بھی بنتے اور اتیتھی بھی بنتے ارثات آپ مہمانی اور میزبانی دونوں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے مدھ میں پاؤں کے اوپری بھاگ پر کنٹ کی نس ارثات گریوہ شرہ میں ایوام گردن کے اوپری بھاگ اسکند میں پچھنا ارثات سنگ ہی لگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپچار کیا آگ سے داغا کنتو کسی سے سویم کو داغنے کے لیے نہیں کہا آپ نے دم ارثات جھار پھوک کیا کنتو کسی سے سویم پر دم ارثات جھار فونک کرنے کے لیے نہیں کہا تھا روگیوں کو کسٹ دارک چیزوں سے بچایا ویوہارک روپ سے آپ سروتم پورش تھے اور جب آپ قرض لیتے تھے تو قرض ارثات رن کو اچھے ڈھنگ سے باتاتے تھے